بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم صبح و دھن چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے اسی طرح جب مشکلات کی کہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھ ناظرین واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے تین تیس سالہ صحبت کی آٹھ باتیں ہیں حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں ان سے ایک مرتبہ شیخ نے دریافت کیا حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو انہوں نے ارز کیا تین تیس برس سے فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا حاتم رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا آٹھ مسئلے سیکھے ہیں حضرت شیخ بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنی طویل مدت میں صرف آٹھ مسئلے سیکھے میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی حاتم رحمت اللہ علیہ نے ارز کیا حضور صرف آٹھ مسئلے سیکھے ہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ وہ آٹھ مسئلے کیا ہیں حاتم نے ارز کیا پہلا میں نے دیکھا ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے زلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے پھر میں نے دیکھا تو اللہ کا ارشاد ہے اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمینہ ہو میں نے دیکھا میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمینہ ہے پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمینہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا دوسرا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے جیسا کہ بیوی سے اولاد سے مال سے احباب وغیرہ وغیرہ لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا تیسرا میں نے اللہ کا ارشاد قرآن پاک دیکھا اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرہ ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا چوتھا میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے بہت محبوب ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا خواہو جاتا رہے یا تم مر جاؤ ہر حال میں وہ ختم ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس آیت کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فحل کو دخل نہیں ہے یہ تو مالک الملکی طرف سے ہے اس لئے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا پانچوان میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریبا ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے اور ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی اور لڑائی ہے میں نے غور گیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو اس کو دوست نہ بناو پس میں نے اپنی دشمنی کے لئے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کا فرمایا ہے تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور میں نے مخلوق سے دشمنی کو ختم کر دیا چھٹا میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے کوئی اپنی جائدات پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں اور وہ پسند زیادہ آئی ہو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے ساتمہ میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اس بنا پر میں نے تقویٰ اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں آٹھما میں نے لوگوں کو دیکھا اور ایک دوسرے پر لانتان کرتے ہیں عیب جو ہی کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اسی کی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوکیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے سب کے سب ہی ایک نمونہ بن جائیں تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے کیوں نوکری کرے اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ جس کے حصے میں جتنا دینا چاہے دے دیتا ہے اس لئے لوگوں سے اداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کمالوں گا اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں جو ان کی طرح خود مخلوق ہے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے اس لئے میں نے بس اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ کر لیا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاتم تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میں نے تورات انجیل زبور اور قرآن پاک کے علم کو دیکھا میں نے سارے خیر کے کام انہی آٹھ مسائل کے اندر پھائے پس جو بھی ان آٹھوں پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی چار کتابوں کے مزامین پر عمل کر لیا محترم ناظرین اگر کوئی شخص ان آٹھ باتوں پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن سے دنیا میں گڑھ بڑھ ہے جن سے دنیا میں انسان بے چین ہے انسان انسان کا دشمن ہے حسد کی آگ ہے دشمنی اور عداوتیں ہیں پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں تو انہی باتوں پر جو شخص عمل کر لے یقین کیجئے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسون وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہے